ایک شخص نے آکے حضور کو کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ اللہ کے رسول جو اللہ کی مرضی جو آپ کی مرضی یہاں یہ سیس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے علی جانے جانے یا علی اللہ نبی وارث نبی الاسلام کے سامنے جب اس نے کہا نا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ فرمائے جعلتنی للہ ندہ تو نے کیا مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قل بل ما شاء اللہ وحتا بلکہ کہہ جو اکیلہ اللہ چاہے اس نے آگے کہانی نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں غیر مستقل بزاد مان رہا ہوں اتائی مان رہا ہوں یہ ایک کہانیہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی یہ بابوں نے لکھی ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تم غور کر چکو گے تو تمہارے اندر سے ایک آواز نکلے کیا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہاں پہ بھی فیر نہیں ہے نبی الاسلام نے نہیں اجازت دی پھر وہ مسلم شریف کی حدیث یاد کریں نبی الاسلام کے ایک سے ابھی خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرے اس کی رسول کی اطاعت کرے وہ کمیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا وہ بہ گیا آپ فرمائے بِعْسَ الْخَتِيبُ اَمْتَ یہاں کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات کرو نبی الاسلام توحید کے معاملے میں کتنے سنسٹیو ہے آپ نے سیدھا جملہ ہی کتنا سخت بولا کتنا برا خطیب ہے تو تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے تجھے ایک کہنا چاہیے تھا تو کہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو نے ان دونوں کیوں کہا اور آپ کے مولاناں کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کی ڈو آکے ہو کافر ہو مشرک ہے حالانکہ ہک کی جڑا ڈو آکے ہوئی مواہد ہے خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید مخلوق تو حادث ہے قدیم تو صرف اللہ ہے اچھا ابودود میں آگے لفاظ ہیں اچھا ابودود سے نکل دا اچھا ابودود سے گھم ہو جا اپنی شگل دور کرلا میرے گھروں ظاہرہ اسی انداز میں ہی کہا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹنگ کرتا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں حضور نے یہ تو نہیں کہا ہوگا غصے میں یوں تو نہیں کہا جاتا کہ میرے پیارے پیارے صحابی آپ اس ترم تشریح لے جا سکتے ہیں اور سر آپ ذرا عربیوں کے پاس بیٹھیں اور ان سے ذرا پوچھیں کہ بِعصَلْ خَتِیبُ انتا کا مطلب کیا ہے اے کتنا برا خطیب ہے تو اس کو یوں تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کتنے برے خطیب ہیں توحید اور شرک کا موضوع ہے مکتب اہلِ بیتِ اتھار مکتبِ توحید ہے اہلِ بیتِ اتھار کے اقوال ان کے اعمال سب کے سب خدا کی رضا کے لیے تھے آپ واقعات سنتے ہیں اس غزوہِ خندق میں جب اس لئین نے جسارت کی گستاخی کی مولاِ کائنات کے ساتھ تو مولا اٹھ کے کھڑے ہو گئے بعد میں کچھ دیر کے بعد اسے قتل کیا اور لوگوں نے بعد میں جب سوال کیا تو جواب یہ ملا کہ جب اس نے میری گستاخی کی تو پہلے اس کو خالص اللہ کی خاطر مار رہا تھا لیکن جب اس نے گستاخی کی تو میرا اپنا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا مولا فرماتے ہیں جب تک کہ میرا غصہ چلا نہیں گیا تاکہ میں اس لئین کو ماروں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کمالِ کمالِ توحید ہے انسان کی گفتار میں انسان کے اعمال میں لیکن اگر مکتبِ اہلِ بیت میں ارز کیا کرتا ہوں اصل اسلام ہے تو پھر شیطان کی اصل دشمنی بھی اسی مکتب کے ساتھ اور اس کسی بھی مکتب کو خراب کرنا اس کا آسان طریقہ اور خطرناک طریقہ خطرناک ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی مکتب کی جو مقدسات ہیں انہی کا نام لے کر انہی ہستیوں کا نام لے کر اس مکتب کے ماننے والوں کو خراب کیا جائے جیسے حضرت عیسیٰ کے نام پر قرآن بتاتا ہے شیطان نے عیسائی قوم کو مشرق بنا دی آج پہلے تو کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تھی میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں اس قدر ہٹ دھرمی اور جسارت بڑھ گئی ہے کہ روشن اور واضح جس میں کوئی شک اور تردید نہیں کر سکتا وہ شرق بعض ممبر پر آنے والے بیان کر دیتے ہیں تو یہ بات کرنا ذمہ داری ہے یاد رکھئے قرآن مجید کا اعلان ہے کہ کوئی اگر گناہگار انسان خدا کی بارگاہ میں آئے گا ایک شرق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لے کر آئے گا میری بارگاہ میں اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا یہ جہنمی ہے مشرق پر جنت حرام ہے شرق کے علاوہ جو گناہ ہوں گے خداوند عالم اپنے میارات کے مطابق جسے چاہے گا معاف کر دے گا لیکن مشرق جان لے کہ معافی ہے ہی نہیں شرق معاف نہیں کیا جائے تو ایک شخص آتا ہے ممبر پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ ایک کلپ اپ وائرل ہے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے ایک شخص آتا ہے اور ہزاروں کے مجبعے کے سامنے مولا کائنات کے فضائل کے نام پر کہتا ہے آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ اللہ یہاں سے کلمہ شروع ہوتا ہے کیا مطلب میں اس کا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے یہ کلمہ پڑھنے والی قوم کے سامنے ایک بندہ آتا ہے اور ان سے آکر کہتا ہے مولا کی فضائل کے نام پر بہتان باندھتا ہے اس کائنات کے عظیم ترین ہستی پر بہتان عبادتا ہے اور آکر کہتا ہے مولا علی فرما رہے ہیں میں عابد بھی ہوں میں معبود بھی ہوں فرما رہے ہیں میں وہ عابد ہوں جو معبود بھی ہے معبود یعنی جس کی عبادت ہوتی ہے وہ قوم ہزاروں افراد کے جو کلمہ پڑھتے ہیں تشہد میں ویسے اشہدو اللہ الہ اللہ وہ اٹھ اس کو داد دیتے ہیں اکلوں پر ماتم کی ضرورت ہے ایک نوہ اس پر بھی لکھا جائے اور ماتم کیا جائے کہ کھلے عام شرک بکنے والوں کو داد دینا اور ان کو مہنگی فیصے دے کر ان کو دعوت دے کر بلانا یہ قوم کدھر جا رہی ہے شرک جیسی برائی یوں کھلے عام کی جائیں ایک دوسرا مسخرہ یہ آپ سورہ جمعہ میں سنیں گے اہل بیعت اتھار کے زمانے سے یہ آیت چلتی آ رہی آپ سنتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعو الہ ذکر اللہ وذر البی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فا اذا قضیت الصلاة فان تشرو فالارد وابتغو من فضل اللہ جب نماز پڑھ لی جائے ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو واذکر اللہ کثیرا لعال لکم تفلحون اور اللہ کو وہاں بھی اپنی دنیا میں بھی دفتروں میں کاروبار میں اللہ کو کسرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ ان کا ترجمہ کتنا واضح ہے ایک مسخرہ آتا ہے ممبر پر مجھے معاف کیجئے اگر میں یہ کلپس دکھا کر اور مزاق بنائیں اور بوتان تراشی کا نشیہ قوم پر اور ان پر کفر اور شرق کے الزام لگائے جائیں جبکہ مجرم یہ مسخرے ہیں یہ دین فروش لوگ ہیں اور وہ مجرم ہیں جو ان کو بلا کا سٹیج دیتے اور قیامت کے دن پکڑے جائیں سوا تو بہت دور کی بات ہے مجرم کو طور پر پکڑے جائیں جنہوں نے مکتب بیعت میں ان حرافات پھیلانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کی اور قرآن کی آیت ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے جو پیسے خرچ کر کے گمدی باتوں کا خریدار ہوتا ہے گمراہ کن باتوں کا تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں گمرا کرے ایک مسخرہ آتا ہے سٹیج پر اور وہ آتر کہتا ہے کہ مولوی نے تمہیں غلط ترجمہ بتایا اس آیت کا میں تمہیں صحیح ترجمہ بتا رہا وہ ترجمہ کیا ہے کہ جس جمعہ کو امام زمانہ ظہور کریں گے اس جمعہ کہہ رہا کوئی اس پہ داد نہ مجھے دے دے ہر جگہ یہ آتصہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے میں اور یہ کلپ بھی وائرل ہے اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جب امام زمانہ ظہور کریں یہ آیت اس جمعہ کے بارے میں نہیں ہے جمعہ کی نماز ہی نہ پڑھو جب جمعہ کے دن ظہور کے وقت تمہیں ندا دی جائے تو اپنے امام کی طرف دور پر دور پڑھو وذر البی آج تک اس کا ترجمہ یہ تھا کہ خرید وفروش ترک کر دو یہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور کی بیعت کی ہوئی ہے وہ بیعت توڑ دو اس بیع کو تجارت کو بیعت بنا دی تم نے کسی کی بیعت کی ہوئی ہے کوئی حالف اٹھایا ہوئے اس کو توڑ دو امام زمانہ کی بیعت کرو اس قدر واضح قرآن کی تحریف وہی جو یہودی علماء قرآن نے شدید مظمت کی کہ یہ اپنی زبانوں کو ٹیڑا میڑا کر پھیرتے ہیں تاکہ آپ سمجھو کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے حالانکہ یہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے اور یہ خدا پر جھوٹ بانتے ہیں جبکہ اس بات کو جانتے بھی ہیں یاد رکھی اگر بچنا چاہتے ہیں اس فتنے سے کفر اور شرک خدارہ اللہ کی کتاب کو پڑھئے خدارہ اللہ کی کتاب کو پڑھئے خدارہ اللہ کی کتاب کو پڑھئے میں جا کے پوچھا کرتا ہوں جہاں بھی جاؤں سوال کیا کرتا ہوں باتیں اور بھی تھے لیکن میں کر نہیں پاؤں گا مادرہ چاہتا ہوں یاد رکھئے یہ آپ سب سے سوال ہے میں اپنے گربانوں میں چانکیے اگر کوئی آپ کا نون مسلم غیر مسلم دوست بنے اور کہے میں اسلام سے دلچسپی پیدا ہوگی ہے میرے دل میں اور میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی کتاب دو اسلام کو سمجھنے کے لیے لیکن کتاب ایسی ہو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ مسلمان فرقوں میں بٹے ہو کتاب ایسی دو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو آپ کون سی کتاب دیں گے جی قرآن دیں گے نا اور کوئی کتاب نہیں اب توجہ سے سنی یہ دوسرا سوال اگر وہ آپ سے پلٹ کر یہ سوال کرے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو کتاب تم نے مجھے دی ہے تم نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھا ہے یا نہیں آپ کیا جواب دیں بڑے کم ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہے میں نے اپنا دین قرآن پڑھ کسی یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن کریں گے میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا کسی کے پاس کوئی ایکس کیوز نہیں ہوگی میں نے فلانا اللہ کہے گا میں ہر مولانا سے بڑا تھا تم نے میری بات کیوں نہیں پڑی اگر گمراہ ہوئے ہو میری کتاب سے دور رہ کر اس کے ذمہ دار تم خود ہو یہ میرا رسول تمہاری یہی شکایت کر رہا ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اگر یہ قوم قرآن پڑنا شروع نہیں کرتی تو پھر اس قسم کے مسخرے اور بندر آکر اس ممبر پر ناچیں گے جس طرح رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرے ممبر پر بندر چڑھیں گے اور یہ پیسے لے لے کر گمراہی اور شرق اور کفر اور دو نمبر جنت کے ٹکٹ بیچیں گے اور لوگ سمجھیں گے ہم جو کرپشن بھی کرتے رہے ہماری جنت پکی یہ وہی بات ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تا قرآن میں بتایا ہوا کرپ تھے سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے غیر ذمہ دار ہوگئے رسول اللہ کے ممکر ہوگئے سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے خدارہ قرآن مجید کو پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمج لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفو احد صدق اللہ العلی العظیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاق الوفاء این برہان الصفاء نہیں پتہ کوئی نہیں ہی ہی اس لئے نبیوں کی پہلی محنت حکم نہیں سناتے تھے پہلے حاکم کو سناتے تھے ہم قرآن پاک پڑھو مکہ جو صورتیں مکہ میں اتریں کوئی حکم نہیں ہے حکم دینے والا کون ہے اس سے قرآن بھرا پڑھائے مکی صورتیں کون ہے کون ہے امن خلق السماوات والارض کون ہے زمین آسمان بچھانے بنانے اٹھانے والا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِ قَدَاتَ بَهْجَ خوبصورت پھل پھول باغ نکالنے والا کون ہے یہ اولا بتا رہے کہ میں ہوں کون جانوگے نہیں جانوگے نہیں اس کے حکم کو کیسے جانوگے اَلَهُمْ مَعَلَّهُ پھر اللہ تعالیٰ چھوٹ مارتا ہے اب بولو ہے کوئی اللہ کے سوا معبود ہے کوئی اللہ کے سوا معبود ہے کوئی اللہ کے سوا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہو کوئی ہے دعوے دار کوئی بنا سکتا ہے یہ سب کچھ لَن يَخْلُقُو ثُبَابَ جاؤ سارے کٹے ہو کہ ایک مکھی بنا کے دکھا دو کیا خوبصورت بات ہے کہ تم پہاڑ چھوڑ دو ہاتھی چھوڑ دو ایک مکھی بناو مکھی تو میں تمہیں اپنا شریک بنا لوں نہیں بنا سکتے پھر اللہ گلہ کرتا ہے بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ مجھے کہتے بھی ہو میں معبود ہوں اور اللہ ہوں پھر مجھے چھوڑ کے غیروں کے در پہ جا کے جھوڑے ہو پھر اللہ دوسری طرح لاتا ہے اَمَّنْ جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارَ اس زمین کس نے بچھا کے دی وَجَعْلَ خِلَا لَهَا اَنْحَارَ دریا کس نے چلائے وَجَعْلَ لَهَا رَوَاسِ پہاڑ کس نے گاڑے مری سے لے کر ناران کا غان گلگیت خپلو حمالیہ کیٹو کس نے کیون وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَ کڑوے اور مٹھے پانی کو جدا کس نے کیا پھر ہتھوڑا اَلَهُمْ مَا اللَّهِ بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی کہہ سکتا ہے حمالیہ دے چار پتھر مہمی لائے آن کوئی کہہ سکتا ہے کہ راویگ میں موجے میں نے اٹھائیں پھر اللہ کہتا ہے اَلَهُمْ مَا اللَّهِ کوئی ہے تو نہیں اللہ کوئی نہیں اللہ پھر گلہ کرتا ہے بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تم میں زیادہ وہ ہیں جو انہوں نے مجھے نہیں پہچانا میرا گلہ ہے دھرتی کو دیکھا دھرتی بولی اللہ ہے آسمان بولا اللہ ہے پہ تم نے آنکھیں بھی بند کی کانوں میں تم نے روئی ڈال لی انگلیاں ٹھونس لیں کائنات کا ذرہ ذرہ بولا اللہ ہے برف پوش چھوٹیاں پکاریں اللہ ہے سبز پوش پہاڑ بولے اللہ ہے سیاہ پوش بلوچستان کے پہاڑ پکارے اللہ ہے اٹھتی ہوئی سمندر کی موجوں نے بتایا اللہ ہے بہتے دریاؤں نے بتایا اللہ ہے گنگناتی ندیوں نے بتایا اللہ ہے چشم و جھرن و آبشاروں نے بتایا اللہ ہے تو تم نے آنکھیں بھی بند کی کان بھی بند کیے آب آنکھوں سے بھی اندے ہو گئے اور دل کے بھی اندے ہو گئے پھر اللہ اور لایا ام من یجیب المطر اذا دعا ہوا یخشف السو کون ہے تمہارے دکھ درد دور کرنے والا کون ہے موسیبت وقت تمہارے کام آنے والا کون ہے الہم معاللہ ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں پھر گلا قلیل ما تذکھرون پھر تم مجھے یادی نہیں کرتے ہو اپنے جیسوں کے جا کے پاؤں میں گرتے ہو انہیں اپنا حاجت روا سمجھتے ہو جنہیں میں نے پیدا کیا یا موت دے دوں گا تم ان سے جا کے اپنی حاجات کھول کے بیٹھے ہوئے ہو کیا میں نہیں تھا میرے خزانے کم پڑ گئے میری طاقت کمزور ہو گئی یا میں اونگ گیا یا میں سو گیا یا میں تھک گیا یا میں گھبرا گیا جن کے در پہ جا کے بیٹھتے ہو وہ سوتے بھی ہیں وہ کھاتے بھی ہیں وہ پیتے بھی ہیں وہ تھکتے بھی ہیں وہ مرتے بھی ہیں کدھر جا رہے ہو اَلَا هُمْ مَعَلَّهُ اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحَرِ اَوئے اَوئے کون ہے سہراؤں میں راستہ کون ہیں دھیری رات میں راستے دکھانے والا وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشِّرُمْ بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِ یہ دو دن پہلے بارش و عبادل کون لائی تھا بارش کس نے برسائی تھی اَنَّا سَبَبًا الْمَا أَسَبَّا قطرہ قطرہ کر کے کس نے دھرتی کو پانی پلائی تھا ثُمَّ شَقَخْنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر کون دھرتی کا سینہ چیرتا ہے فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّمْ وَعِنَبَا فَلْ پھول غنے غلے کون یہ عام کہاں سے آیا لکڑی کو کیا پتا مجھے کیا کرنا ہے بیل کو کیا پتا میں نے کیا بنانا ہے کیا نکالنا ہے بیل تو بیل ہے کریلا نکلا تو کڑوا خربوزہ نکلا تو میٹھا انگور نکلا تو میٹھا بیل کا کام ہے یا کسی اور کا کام ہے ایلا ہم اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا کہا قدت تعال اللہ عم یشرکون پاک وہ ذات ہے ہر شرک سے جسے فیصلہ باد والوں نے بھولے دیا عائشہ مسجد گلستان کالونی والوں نے بھولے دیا اپنے جیسوں کے پاؤں میں جا کر بیٹھے تمہیں مٹی سے کس نے بنایا تمہیں مٹی سے کس نے نکالا ماں کے پیٹ میں نطفہ کس نے بنایا پھر نطفے کے آگے مراحل کس نے تے کیے کس نے مٹی سے غزہ نکالی غزہ سے نطفہ نطفے سے جونک جونک لو تھڑا لو تھڑے میں ہڈیاں ہڈیوں پر گوشت گوشت پہ شکل یصور کم فی الارحام کیف یشا ماں کے پیٹ میں تمہیں رنگ روپ دیئے شکلیں دیں اَا اَلَاہُمَّ مَا اللَّهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین سے رزق کون نکالتا ہے اَا اَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ تمہارے حل چلانے سے غلے ہوتے ہیں یا اللہ کے ارادے سے اَا اَنتُمْ تَحْرُثُونَهُ اَا اَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ اللہ غلے نکالتا ہے تم نکالتا ہو اَلَا هُمْ مَا اللَّهُ ہے کوئی اللہ کے سوا قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ دلیل لہو دلیل لہو اللہ کو میں جانو گا تو اللہ کی مانو گا میرے دیس کے اٹھارا کروڑ اللہ کو نہیں جانتا مطلب ہے زیادہ نہیں جانتے اللہ کے نیک بندے تو ہر زمانے میں ہر جگہ ہیں